کیونکہ لوگ دیکھ کر اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں ان کو ہوا نہیں ہوا لیکن آج ہم دیکھیں کیا ہم پہ اروج اور کوئی غلبہ ہے کیا عزت کی زندگی جی رہے ہیں آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں اس واقعہ سمجھ میں آئیں گا کیا عزت تھی ان لوگوں کے جن لوگوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور زندگی گزاری چھہ سو باویس یہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے دور کے بعد کا واقعہ ہے اور چھہ سو باویس ایسوی کی کمو بیج بہرحال یہ واقعہ ہے جس کے اندر ہوا یوں کہ ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ ایک وفد جو خسطنطنیہ سے لڑنے کے لئے گیا کانسٹنٹ نیپول اسطمبول ترکی میں جائی جو اس کا شہر آج دارالحکومت ہے یہ پہلے خیسر کا شہر تھا تو وہاں مسلمان اس سے لڑنے کے لئے گئے جس میں ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کی عمر اسی سال ہو چکی ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ بیماری سے انتخال کر گئے فوت ہو گئے ان کو وہیں خلے کے بازو دفنا دیا گیا فوت جہاں گھراو کر کے رکھی تھی وہیں دفنا دیا جب خلے کے بازو دفنایا اور خیسر کو پتا چلا کہ یہ صحیح رسول تھا یہ ان کے نبی کا ساتھی تھا تو اس نے خط لکھا اس فوج جو جا رہے تھی کہا تمہارے جانے کے بعد اس کی ہڈیوں سے میں کھلوار کروں گا دفنا کے تو جا رہے چلے جاؤ اب تم کو مزا چکاؤں گا اس کو زلیل کروں گا اس شخص کو جو تمہارے نبی کا ساتھی تھا اس کو زلیل کروں گا تو اس فوج کے سردان نے پھر جواب دیا کہا لکھو اس کو جواب دو خیسر کو اور کہا خصم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے اللہ کی خصم کہتا ہوں اگر تُو نے یہ سلوک کیا اس کی خبر کے ساتھ کی تُو نے اس میں سے ہڈیاں نکالی تو یاد رکھنا جتنے گرجہ ہماری حکومت میں تمہارے سب کو ڈھا دوں گا اور پورے حیسائیوں کی جو ہے خبریں اکھاڑ کر رکھ دوں گا جیسے یہ خد وہاں پہنچا خیسر کے پاس تو خیسر نے جواب دیا میں تو صرف تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا خصم کماری مریم کی میں ایسا سلوک تمہارے نبی کے ساتھی کے ساتھ کیسے کروں گا میں تو اس کو عزت سے رکھوں گا اور ان کے جانے کے بعد اس نے احترام کے ساتھ ان کی خبر کو باقی رکھا تو انداز لگا یہ جو لوگ خوران پڑھتے تھے خوران پر زندگیاں تھی ان کے جیتے جیتے تو ان کو دھکا لگانا دور یہ تو رہا دور کی کیوں کسی کی جان لے لے مسلمان کی اس کی عزت لوٹ لے اس کی عبرو لوٹ لے اس کا پیسہ لوٹ لے اس کا خون سرعام بھائے یہ تو دور کی باتیں ایک مردہ مومن کے ساتھ برا سلوک کرنے کی طاقت اور حمد نہیں تھی ان میں ایک مرہوے انسان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی طاقت نہیں تھی ان میں یہ تو رہا دور کی کسی زندہ مومن کو کبھی دھکا لگایا اور رہا لگایا تو کیسا عروج اور غلبہ دیا تھا اللہ نے کیسی عزت دیتی خوموں کے اندر کی مر بھی جائے تو لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں اس شخص کی آج جیتے جی ہمارے کیا ویلی اور کیا وزن ہے وہی وزن ہے ہمارا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک زمان آئیں گا تمہاری تعداد تو بہت ہوں گی لیکن تمہاری مثال سمندر کی جھاک جیسی ہوں گی سمندر کی جھاکی کوئی ویلی ہوتی ہے آتا ہے بہت زیادہ رہتا ہے سب سمندر واپس جاتا ہے تھوڑی در میں بلبلے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تو دور کی بات ہے کسی زندہ مومن کو کوئی دھکا لگائے عزت عبرو لوٹے ان کی عورتوں پر بری نظر دالے ان کے ساتھ زناک بلجبر کرے ان کے ماں بہنوں کی عزت لوٹے ان کے گھر بار لوٹے یہ تو دور کی بات تھی ایک مردہ مومن کے ساتھ اس کی ہڈیوں سے کھلوار کرنے کے بارے میں سوچ کر بھی ان کے جسم پر کاٹے آتے تھے تو ایسی عزت دیتا ہے اللہ خوران پر پڑھنے والوں ایسی عزت دیتا ہے خوران پر عمل کرنے والوں کی کہ ان کے مردہ میت کے ساتھ بھی کوئی کھلوار کرنے کی ہمت نہیں کرتا تو یہ عزت ملتی ہے یاد رکھی اور اگر نہ ہو تو ایسی زلت ملتی ہے کہ جیتے جی جو ہے لوگ ہم کو اگر اٹھو بلے تو اٹھنا بلتا بیٹھو بلے تو بیٹھا بلتا اخوام عالم کی گندگی اور گھان کھا کر زندگی گزارتے ہیں ہم دنیا کے اندر جب لوگوں کو دینے والے تھے آج لینے والے بنے ہوئے تو یہ زلت ملتی ہے قرآن چھوڑ کر اسی طرح برزخ میں کیا ہوں گا یہ دنیا کی زلت ہے کہیں بے شمار ہے میں نے تین کی نوائی صرف